اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے آج کافی دن بعد دوبارہ سے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ریگولر ویڈیوز آیا کریں گی اور اپنے سیٹ اپ کے بھی اپ ڈیٹ دیا کریں گے اور اپنے جو تمام پیٹس ہیں ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے کیا کر رہے ہیں سب کچھ آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے جو ہمارے پہلے ڈیلے ہو گیا ویڈیوز میں اس کے لیے معذرت آج کی ویڈیو میں جو ہے تمام بھائیوں کئی کام میں نے کیے جن دنوں میں ویڈیوز نہیں بن رہی تھی سب سے بڑا کام جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ریبٹس جو ہیں ان کے لیے یہاں پہ جگہ نہیں تھی کوئی چھپنے کی تو یہ بھاگ کے دوسرے پلات میں چلی آتے تھے تو میں ڈر رہتا تھا کہ یہاں سے کہیں غائب نہ ہو جائیں تو کوئی پکڑ کے نہ لے جائے کوئی بلی وغیرہ نہ ان کو کھا جائے ان کے لیے جو ہے یہاں میں میں نے گھر ان کا بنایا ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے ایک پیلنگ کا پیس پڑا تھا ہمارے پاس جو دیواروں کے اوپر لگتی ہے نا وہ میں نے پہلے نیچے بنایا جگہ ان کے لیے جگہ بنائی تھی اس کے بعد پیلنگ کا پیس دینے کے بعد یہاں سے ان کو راستہ بنا دیا اور میں آپ کو بھی دکھاتا بھی ہوں کہ اندر سے کیسے لگتی ہے دونوں ریبٹس بھائی نے ایک یہ اور ایک وہ سامنے بیٹھا ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو اندر سے کیسا سین ہے تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر سے ہے اور اچھی خاصی جگہ ہے باقی خود ہی تھوڑا بہت بناتے رہیں گے لیکن یہ کنفرم یعنی کہ پکی نہیں ہے یہ جگہ یہاں پہ یہ آگے سے آگے جا سکتے ہیں اور آگے گھر بھی ہے چاچو کا تو اس کے نیچے بھی جا سکتے ہیں تو انشاء اللہ جی تو انشاء اللہ ان کا پکا گھر بھی بنانا ہے وہ میں نے سوچا گیا کہ یہاں پہ درست کے یہ درست یہاں سے نکال کے نا یہاں پہ ہم پکا انٹوں سے ان کا گھر اندر بنائیں گے انڈرگراؤنڈ جس کے اندر یہ رہا کریں گے تو فی الحال گزارے کے لیے جو ہے یہ تھوڑا سا میں نے ان کے لیے بنا دیا تھا اور تو اور جو ہے اپ ڈیٹ ہمارے سیٹ اپ پہ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری جو بلیک والی مرگی ہے وہ بھی ہم نے کڑک بٹھا دی تھی وہ جو ہے ہم نے اپنے وہ چینی مرگی جو ہے ہماری اس کے نیچے اس کے انڈے جو ہیں وہ بلیک والی کے نیچے رکھیں اور جو چینی مرگی ہے ہماری وہ بھی کڑک بیٹھ گئی ہے اس کے نیچے بھی انڈے رہ دی ہیں جی تو تمام بھائیوں کو جو ہے میں نے جا سب بتایا کہ چینی مرگی کے انڈے جو ہیں وہ ہم نے اس کے نیچے بھی رہ دی ہیں یہ جو ہمارے چوزے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اچھے خاصے اور مرگی جو ہے یہ بڑی تیز ہے دوسرا جو ہم نے دکھانا تھا وہ یہ کہ یہ الحمدللہ ہماری بلیک والی مرگی جو ہے یہ بھی انڈوں پر بیٹھے ہوئی ہے اور یہ جو ہماری چینی مرگی ہے یہ بھی الحمدللہ کرک ہوگی ہے اور اس کے نیچے جو انڈے ہیں وہ ہماری جو دلی خواہیس پرانی جو کبھی پوری نہیں ہوئی وہ ہمیں اس دفعہ پوری کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں بٹیر کے انڈے جو ہیں وہ ہماری مرگی کے نیچے اور بڑا بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ بٹیر کے انڈے جو ہیں اس میں ہمیں نکل نکل آئیں گے بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بٹیر کے پہلی زفعہ ہمارے سیٹ اپ پہ آئیں گے اور ہمارے گھر کے ہائچ میں ہوں گے بڑا اچھا لگا انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے چوزیں ہمارے نکل آئیں گے بٹیر کے بڑی خوشی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری جو بلیک والی مرگی ہے اس کے نیچے ہم نے چینی مرگی گنڈے رکھنے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جلد ہی جو ہے اس کے نیچے سے بھی ہمارے چکس جو ہیں وہ ہے چھو جائیں گے دونوں مرگیوں کو صبح میں نے کھول دیا تھا اور دونوں کو کھانا کھلا دیا تھا پانی وغیرہ پلا دیا تھا تو آپ یہ بیٹھو ہیں ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آج جو ہے رمضان کی پہلی ڈیٹ ہے تمام بھائیوں کو میری طرف سے جو ہے رمضان مبارک بھی ہو اور رمضان کی اس پہلی طریق کو جو ہے میں نے تھوڑا سا ذہن بنایا تھا کہ انشاءاللہ تمام بھائیوں کے ساتھ ہیں رزانہ کی بنیاد پہ ایک حدیث جو ہے وہ ہم شیئر کیا کریں گے جی تو آج کی جو حدیث ہے ہماری وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی ایک بھائی کی کسی بھی دینی یا دنیاوی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری کرنا نہیں وہ الگ چیز ہے لیکن صرف اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دس سال کے اتقاف کے برابر جو ہے وہ سواب جو ہے اس کو پہنچاتے ہیں اس کی معمال میں دس سال کے اتقاف کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تو کتنی بڑی بات ہے تمام بھائیوں سے کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ تمام بھائی جو ہیں اپنے کسی بھائی کی کوئی اس کو مدد چاہیے تو اس کی ضرور مدد کیا کریں اور اس کی مدد کرنے کی کوشش بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ اس پر بہت نوازتا ہے بہت عجر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو کسی کو آپ کی ضرورت ہو کسی کو آپ کی مدد ہو تو اس کے ضرور کام ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں تمام بھائیوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل زمزم برز کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا السلام علیکم